بلدیاتی الیکشن ریزلٹس آئے غیر سرکاری سولہ سیٹوں میں کامیاب ہوئی ہے نمبر ٹو میں نون لیگ ہے پرنٹ تو یہی نظر آ رہا ہے کہ شاید پاک سے تحریک انصاف ہی جیتے گی اس الیکشن کی کیا امپلیکشنز ہیں ان صوبوں کے لیے جہاں پہ تک الیکشن نہیں ہوئے مثلا پنجاب میں اور کیا جو آج کا جو واقعہ ہے جس کے اندر ہلڑ بازی بھی ہوئی ہنگامے بھی ہوئے کیا سی ایم خیر پختور خواہ کو ہم ذمہ دار قرار دیں گے اور ان کو قرار نہیں دیں گے تو پھر کیا ہم لاسٹ الیکشن میں جس طرح ہم نے سیٹی صاحب کو ذمہ دار قرار دیا تو کیا ان کی ذمہ داری بھی اس طرح آئید ہوتی ہے اگر الیکشن پورا من نہیں ہوتی ہے اس طرح کہ آج بادی و نظر میں یہ ریپورٹس ہیں اس طرح پورا من پروفیشنل الیکشنز نہیں ہوئے ہمارے ساتھ حارو رشید صاحب موجود ہے ہمارے صاحب اکرم صاحب موجود ہیں حسین شہید صوروردی بڑی سینئر جنرلس موجود ہے خیر پختور خواہ سے زارال حق صاحب موجود ہیں لیکن پروگرام کا آغاز کروں گا میں سلمان صاحب سے پشاور میں ہمیں ریپورٹ کریں سلمان یہ بتا دیجئے کہ اس وقت حالات کیا ہیں اور یہ جو پرسیپچن میڈیا پر ابرائے کر از ایف کے ہر حلقے میں ہنگامہ ہوا ہے یہ کسا تک صحیح ہے یا آپ سمجھیں کسی جگہ پر یہ کچھ کچھ جگہوں پر یہ واقعات ہوئے ہیں بند انتظامی کے جی کامران کچھ کچھ جگہوں پر تو نہیں کہیں گے اکثر جگہوں پر یہ کہیں گے صبح چھے بجے سے ہی ہم لوگ ریپورٹ کر رہے ہیں جو جو تمپریچر بڑھتا جا رہا تھا درجہ رہا رہا تھا لوگوں کا صبر بھی اسی طرح کم ہوتا جا رہا تھا مختلف آسپیکٹ ہے جس کی بنا پر یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے اگر صرف پبلک کے حوالے سے بولے ہیں کہ پبلک کو اویرنس تھی دس سال کے پیاسے لگ رہے تھے کہ ہمارا حق ہمیں ملنے جا رہا ہے بگر جب وہ حق لینے کے لیے جاتے تھے تو پھر دوسرا آسپیکٹ شڑ ہو جاتا کہ ون پلس تری کا کینیڈیٹ تھا یعنی پی ٹی آئی با مقابلہ جی ایو آئی اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی جب یہ کارکوران آپس میں آمنے سامنے ہو تو پھر ظاہری بات ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں کو انٹروین کرنا پڑتا ہے تو ادھر اتنی کوئی خاطرخواہ معاملات مجھے نظر نہیں ہے ہنگامہ کرنے کی وجوہات ہوتی ہے ایک یہ ہوتی ہے کہ کوئی کیڈیڈیٹ دھاندلی کرانا چاہ رہا ہے دوسری ہوتی ہے آپ کو وہاں پر پیپرز نہیں ملے جتنے آپ کی اسپیکٹڈ تھے لوگ انتظار کر رہے لائنوں میں ان کو مل نہیں رہا بیلٹ ڈالنے کا موقع نہیں ملا ہنگامہ کرنے کی وجوہات کیا تھی زیادہ ہنگامہ کرنے کی جو وجوہات مجھے سامنے نظر آئیں ان میں سے سب سے بڑی وجہ مجھے اویر نے سمجھائی کہ لوگوں کو ووڈ کاسٹ کرنے کیلئے تو لائے گیا لیکن لوگوں کو اویر نہیں کیا گیا کسی قسم کے ساتھ بیلٹ پیپرز پر انہوں نے سٹیمپ لگانی ہے ان کے کلرز کی ڈسٹنگوش کیا ہے اس حوالے سے کسی قسم کی الیکشن کمیشن نے نہ کوئی میڈیا پر کمپین چلائی نہ ہی پرنٹ میڈیا پر کمپین چلائی اور پھر وہی پریزائیڈنگ آفیسر وہ ایک وقت میں کتنے لوگوں کو سمجھائیں گے اگر ایک بیلٹ پیپر پر سٹیمپ لگانے کے لیے دو منٹ درکار ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ سات بیلٹ پیپرز پر لگانے کے لیے چودہ منٹ اگر چودہ منٹ بھی نہ لگائیں سات منٹ ہی بھی لگا لیں تو آپ یہ بتانے کہ نو گھنٹے کی پولنگ میں کتنے سات منٹ نکلی اچھا یہ تو یہ ہوگا دوسرا یہ بتائیے کہ جو کہا گیا خواتین کو وہ ڈالنگ دیا گیا کہ تمام حلقوں میں ایسا ہوا ہے یا کچھ جگہوں میں ایسا ہوا ہے نہیں تمام حلقوں میں تو ایسا نہیں ہوا پشاور میں خواتین مکمل طور پر اغیر تھی میری کئی خواتین سے بات ہی ان جن کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے شوہروں کو کھیج کے لے کے آئی ہیں لہی بات چار سدہ مردان سوات دیر وہاں پہلے سے جرگے انڈر گراؤنڈ ہو چکے تھے اور اگر ان جماعتوں کی پارٹی قیادت سے بات کی جائے تو وہ خطر جی ہم نے تو منع نہیں کیا یہ جمہوری حق بھی ہے شرعی حق بھی ہے لیکن ان کے جرگے جو ہوئے تھے اس میں یہ بالکل سائلٹلی ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ خواتین ووٹ کارسٹ کرنے نہیں جائیں گی کا وقت ہے کہ ان کو اس چیز پہ کبھی کوئی اتراز نہیں تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے اگر خواتین کو پیسے لینے ہیں ان کی خواتین کو تو وہ بے شک لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہو جائیں سلمان صاحب میرا آپ سے آخر سوال کہ اب ٹرینڈ آپ کیا دیکھ رہے ہیں ہے تو مشکل سوال لیکن کیا ٹرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی افسیٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں وہاں پر نہ صرف کمپین کیا اس کے بعد جمعیت علماء اسلام اور اے این پی جی ہاں ان کا کئی جگہوں پر الحاق بھی ہے دوسرے نمبر پر مجھے یہ لوگ ہی آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے کمپین سٹرونگ ہوئی ہے کسی حد تک آپ کہلے کہ حکومتی مشینری ادھر تھی بہت شکریہ آپ سے ہمیں اویر کیا وہاں سے پورے دن کی خارون رشید صاحب یہ جو بلدیات کی لیکشن ہے اس کو ہم اس پوائنٹ ایویو سے پہلے پرومنس دیکھیں کہ عورتوں کو وہ ڈالن دی ہے کچھ جگہوں پہ یہ ہنگامے ہو گئے یا کہ ایک ٹرینڈ وہی ہے کہ عمران خان صاحب جیت رہے ہیں ان کی باتیں ساری چیزیں اہم ہیں نا ہر پہلو اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے جو تو ایکسپیکٹڈ ہے یہی تھا ابھی سب گئے تھے وہاں پہ اور انہوں نے کافی اچھا گہرائی سے جائزہ لیا تھا خوب گھومیں پیرے تھے ان کا اندازہ یہی تھا اور جن دوستوں سے ہم نے پوچھا تو یہی تھا عمومی طور پہ کہ تحریک انصاف کو ایج حاصل ہوگا مجاریٹی نہیں ہوگی ایج حاصل ہوگا اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بتا دی کمپین اچھی کی حکومت ہے اس سے بھی بلدیاتی الیکشن میں سے بہت فرق پڑتا ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر تنظیم ہوتی پارٹی کی اور ٹکٹ کیرفلی یہ دیے جاتے اور بروقت دیے جاتے بروقت ہمیشہ یہ تاخیر کر دیتے ہیں تو شاید اس سے کوئی دس پندرہ فیصد سیٹیں اور زیادہ بھی لے لیتے ہیں سر جو عمران صاحب چیف رہے تھے کہ ازاد امیدوار ہماری پارٹی میں سے کھڑے ہوئے بیٹھ جائیں وہ ٹرنڈ نظر آیا ہے کہ وہ بیٹھے نہیں بیٹھے نہیں پشاور شہر میں مرسلین صاحب ہے جو ٹکٹ کے امیدوار تھے جب وہ گل بادشاہ شاید نام تھا اس کو دے دیا تھا افسوس بھی اس پہ ہوا پشاور میں جب کبھی گیا تو لوگوں نے کہا مرسلین جیت جاتا اس نے کوئی پچیس تیس امیدوار کھڑے کی ہوئے تھے اس پہ دباؤ تھا اس نے پانچ چھ دن پہلے کھڑے کیے اسی طرح مختلف شہروں میں میں نے پوچھا انڈیپنڈنٹس کھڑے تنظیم نہیں ہے کسی کو یہ دار نہیں ہے کہ میں پارٹے کی مخالبت کروں گا کل کوئی پرابلم ہو جائے گا پھر واپس آ جائے گا اور یہی ہمیشہ تحریک انصاف کا مسئلہ رہا ہے خاتین کا جو مسئلہ ہے دیکھیں یہ ایک قبائلی روایت ہے جس کو انہوں نے تقدیس کا درجہ دے دیا اس کو پختون کلچر ہے اس میں کیا کلچر کی اس میں کونسی بات ہے بھائی یہ خاتون مجھ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو سکتی ہے خاتون جو ہے وہ اپنے شعور سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو سکتی ہے پھر اللہ نے اس کو اس کا رائٹ ہے اس کا آپ کیسے روک سکتے ہیں اس کے ہزار پر وہ کیسے اچھی انہوں نے مثال دی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام کے لیے خاتون جا سکتے پھر الگ ہیں پولنگ سٹیشن وہاں پردے کا انتظام ہے اور پختون معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بورٹ ڈالنگ کے لیے جائے گی تو کوئی بدتمیزی کرے گا سب لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کے خیال لگے خاتین کا اعترام بھی ویسے بہت ہے کوئی خاتون کہیں چلی جائے تو اس کا لوگ اعترام سوال میں خیر پختون خواہ کے وزیعالہ کی بات سننا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر ہنگامہ ہوا ہے تو یہ میری ذمہ داری تو الیکشن کمیشنر نے الیکشن کرائے تو پھر یہ لا انڈ آڈر تو اگرچہ پولیس کو ڈیپ پولٹیسائز کیا ہے لیکن اس کی ٹریننگ بہتر نہیں کی درانی صاحب ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں جو آئی جی ہیں بہت نہایت اماندار آدمی ہیں ساف سترے آدمی ہیں تو ان کی ذمہ داری تھی بروقت چیزیں پلین نہیں کی جاتی کپیسٹی نہیں ہے ہر جگہ برا حال ہے یعنی وہاں چونکہ مزاج ہے قوموں کے مزاج ہوتے ہیں علاقوں کے مزاج ہوتے ہیں تلخی جلدی بڑھ جاتی ہے اور شکست کے لوگ کے لیے زینی طور پر کبھی تیار نہیں ہر حال میں جیت رہے ہیں اور اگر ہار رہے ہیں ذرا سر ایسی بات پر مشتعل ہو جاتے ہیں بلوچی سانویں دیکھئے ایسا نہیں ہوا بلوچی سانویں کبائلی معاشرہ ہے سندھ میں ایک ٹرینڈ اور ہے کہ وڈیرہ جو کہے گا وہاں اس طرح کے فساد ہے پنجاب میں صورت اللہ گڑھ بڑھ تو ہر کہیں ہوتی ہے تیاری نہیں کی گئی تھی ٹیم کمزور ہے لا ڈ آڈر آورال اچھا نہیں ہے ایسے یہ ثابت ہو گیا اس سے سبق سیکھنا چاہیے رونے پیٹنے اور سوگ منانے کی بجائے جو غلطیاں ہو جائیں ان سے سبق سیکھ یہ اہم پوائنٹ ہے حبیب کرم صاحب آپ تو وہاں سے ہو کے بھی آئے ایک تو تعدیجے آپ کو لگتا ہے کہ پولس کی پرفارمنس ایکسپوز ہو گئی ہے لائل آٹر کو لے کے وزریالہ کی ہو گئی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن میں ایسا ہوتا ہی ہے پنجاب میں بھی ایسے ہوگا بہت نارمل سی بات ہے دیکھیں یہ جو کے پی کے میں ہوا ہے آج اس کی فضاء پہلے سے بنی ہوئی تھی اور یہ جو کچھ آج ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے الیکشن کمیشن میں تمام سیاسی جماعتوں نے تمام قابل ذکر رہنماؤں نے یہ شکایات تحریری طور پر درج کرائی تھی کہ جناب جو پاکستان تحریق انصاف کی حکومت ہے وہ اپنے حکومت میں ہونے کا پورا پورا فائدہ اٹھا رہی ہے کاموں کا افتتاہ کر رہی ہے ترقیاتی کاموں کا آغاز کر رہی ہے تو اسے اس کام سے روکا جائے اس کے بعد پھر جو مختلف لوگوں کا رویہ تھا خاص طور پر ہمارے وزیراعلا کا یعنی جو پرویز خٹک صاحب تھے ان کا رویہ یہ تھا کہ انہوں نے نوشہرہ کو گویا اپنی ناک کا مسئلہ بنایا ہوا تھا اسی طرح اسد کیسر صاحب نے ثوابی میں اپ سائیڈ ڈاؤن کیا ہوا تھا مردان کے اندر پوری کی پوری جو اے این پی ایک طرف تھی اور دوسری طرف اٹی آئی یہ لوگ کو یہ بھی دکھا دوں کہ ویروز ہم نے بھی آپ کو ویروز دکھا رہے ہیں جس میں خواتین جو ہے وہ ایک زیادہ ٹھپے بھی لگا رہی ہیں موبائل پہ تصویریں بھی اتر رہی ہیں تو اگر دھاندی کا الزام الیکشن پہ نون لگ لگایا تو ہو سکتا ہے وہ الزام صحیح ہوگا ابھی اب آپ کوئی فوٹیج دکھائی جی حبیر صاحب صاحب اچھا تو وہاں پہ جو کشیدگی جتنی زیادہ بڑھ چکی تھی اس سے یہ توقع کی جاری تھی کہ جب پولنگ کا دن ہوگا تو اس دن یقیناً کچھ نہ کچھ یعنی پولنگ کوئی آسان کام نہیں ہوگا پولنگ کو ہولڈ کرنا تو اس وجہ سے ایک تو فضاء پہلے سے گڑ بڑھتی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی جو سلمان صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں پہ جو لوگوں کو پرابلمز تھے یہ ووٹ ڈالنے میں دیکھیں یہ پرابلم ہمارے ہاں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ پرابلم نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ ہمارا ووٹر جب پولنگ سٹیشن پہ جاتا ہے تو اس کا استقبال کیسے کیا جا رہا ہے یہ چھے ووٹ ہوں یا سات ووٹ ہوں ہم ماضی میں ڈال چکے ہیں دوہزار ایک میں بھی ڈال چکے ہیں دوہزار پانچ میں بھی بلدیاتی انتخابات میں ڈال چکے ہیں یہ لوگوں کی ٹریننگ ہے بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو الیکشن کی مشینری تھی الیکشن کروانے کی وہ پہلنا تجربہ کارتی مکمل طور پر جو جوڈیشری تھی وہ اس پورے پروسس سے باہر ہو گئی اور جتنے افسران مقرر کیے گئے تھے ان کی زندگی میں پہلی دفعہ الیکشن کی ایکسرسائز آ رہی تھی تو لہٰذا انہیں بھی تجربہ نہیں تھا اب ایسی صورت حال میں دیکھیں اگر پاکستان میں پہلا الیکشن تو نہیں ہونے جا رہی ہے دیکھیں آپ کو لگتا ہے سائی نوزائیت بندے ڈال دی دیکھیں میں اذکروں کہ پاکستان میں جو الیکشن کروا رہے ہیں جو لوگ کے پی کے میں الیکشن کروا رہے ہیں اس مشینری نے کبھی الیکشن نہیں کروایا اور خود حکومت کو بڑی جی بات آئی ہے آپ جتنے بھی ڈی سی اوز اٹھا کے دیکھ لیں جتنے بھی جتنے ریٹرنگ آفسرز اٹھا کے دیکھ لیں ان سب کی زندگی میں ان کے کیریئر میں پہلا موقع تھا کہ وہ ریٹرنگ آفسر پڑے ہوئے ہیں جو دھاندلی ہو رہی ہے حرم صاحب بھی دیکھ سکتے سروردی صاحب آپ کا اپنا لیٹسز کی اثر آپ کے الیکشن میں بے ذابط کی بھی مبنی الیکشن تھا لائل آرڈر کے سب سے بڑے بڑے سوالوں کے اوپر مبنی الیکشن تھا دھاندلی مبنی الیکشن تھا کیا الیکشن تھا آج کا یہ خیر پر ترکا گا دیکھیں جنرلی سپیکنگ میں کوئی ایک 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 زیکٹ آپ کو جواب نہیں دے سکوں گا تمام فیکٹرز انوالو تھے سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بد انتظامی بہت زیادہ تھی مجھے افسوس اس بات پر ہو رہا ہے کہ ایک طرف ایک پارٹی بد انتظامی دھاندلی کی باتیں کرتی ہے پھر دوسری طرف وہ خود ہی اس کے جو ہے اس کے ذمہوار بن جاتے ہیں اپنے صوبے میں اور ایک فری این فیر الیکشن کرانے میں بھرپور طریقے سے ناکام ہوتے ہیں یہ بڑی بدقسمتی ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ وہ مانتے بھی نہیں ہیں پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن نہیں سب کچھ کرانا تھا اور وہ ہی ناکام ہوئے اصل میں صوبائی حکومت کا تو اس میں کوئی لیندین ہی نہیں تھا اب یہ صوبائی حکومت ہے الیکشن کمیشن پولیس کے لیے تو کنٹرول نہیں کر سکتی الیکشن کمیشن آ کے وہاں پر کوئی جس طریقے سے جھگڑے فساد ہوئے ہیں وہ تو نہیں کروا سکتی دوسری جو این بات یہاں پر نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہے ایس ای نیشن پاکستان کی پروینشل اور نیشنل گورنمنٹ دونوں کو مل کر اس چیز کو ایک لمحے فکریہ سامنے آ رہا ہے اس کو دیکھنا چاہئے اور اس کا صدباب ہوں سے اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھرپور طریقے سے دو ہزار تیرہ کے الیکشن کو شفاف کروانے میں ناکام رہا ہے جس کی وجہ سے آج تک ہنگامیں ہو رہے ہیں اور انگلیوں اٹھ رہی ہیں اور آج بھی یہی ہوا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ کوئی پیرلل نہیں ہے جس کو کہ ہم نے دیکھنا ہوگا الیکشن کمیشن کی جو 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 بوری جو اس کو رسٹرکچرلی اوور ہال کرنا ہوگا کیونکہ یہ سب کچھ اگر ہوتا رہا تو آفٹر آل کب تک ہم اس کے اندازہ سکتے ہیں جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہم دیکھ چکے ہیں الیکشن کمیشن کی انتظامی صلاحیت اتنی نہیں ہے کہ وہ اس کو بہتر طریقے سے سرانجام دے سکے ابھی پنجاب جانا ہے پھر سندھ جانا ہے وہاں پر کیا ہوگا اگر یہی چیزیں صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن ایک دوسرے کے الزام دیتے رہیں گے اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن میں کمیے ہیں ان میں کتاہیے ہیں ان بیچاروں کی اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا صوبے کا جو اور خاص طور سے پھر دیکھیں وہ صوبائی اور قومی اسمبلی یہ تو بہت بڑے لیول کا الیکشن تھا اتنی بہت زیادہ کینڈیڈیٹس تھے ہر چیز کا خیال رکھنا تھا تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یاد رکھئے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا پورا الیکشن کمیشن کی وجہ سے ہوا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں برابط پر دے رہا ہوں صوبائی حکومت کو بھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسی اس کو حبیب صاحب میں اس لیے آپ کا حبیب نہیں جاؤں گا تاکہ وہ سننے کے قابل ہو جائیں میں آتا ہوں آپ کے پاس ایک برنڈ میں اظہار علاق صاحب بڑا انٹرسنگ نیلسز کیا ہے سروردی صاحب نے بھی وہ کہہ رہے گا یہ الیکشن کمیشن ناکام ہو گیا ہے فیئر اور فیئر الیکشن کرانے میں آپ اگری کرتے ہیں آپ سمجھ دیں گے صوبائی حکومت کی ناکامی ہے ویسے عجیب بات یہ اظہار علاق صاحب کہ پی ٹی آئی نہ اپنے انٹرنل الیکشن فری اور فیئر کرا سکی ان کو تحلیل کرنا پڑا نہ وہ اپنے صوبے کے بلدیاتی الیکشن کرا سکی فری اور فیئر تو پھر کس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی فلان نے نہیں کیا فیئر الیکشن فلان نے نہیں کیا یار what's your take اظہار علاق صاحب کامران صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کی اوورال ایک فضاء ہے جو لوگوں کی quality ہے جو education ہے اس کے لحاظ سے آج جو ہنگامہ آرائی ہوئی ہے یا فائرنگ ہوئی ہے وہ کوئی اتنی حوصلہ شکن نہیں ہے کیونکہ یہ یہاں عام چیز ہے دوسری بات یہ دیکھئے کہ کون سا ایسا موقع ہے جہاں ہلڑ بازی نہیں ہوتی پیپلز پارٹی کا جلسہ ہو نون لیک کا جلسہ ہو افطاری ہو تو افطاری کے سائرن سے پہلے تو وہ کھانا چلی کر دیتے ہیں کچھیاں اٹھا کر لے جاتی ہیں دیکھیں پوری قوم کا جو training اور mindset ہے وہ کام کرتا ہے یہاں election commission یا police یا provincial انتظامیہ وہ ایک ایک ووٹر کے پاس نہیں جا سکتی اچھی بات یہ ہے کہ ایک صوبے میں بلدیاتی انتخابات ہو گئے اور ہلڑ بازی کا فائرنگ کا ہنگامہ آرائی کا الزام ہے لیکن ابھی تک دانوی کا الزام نہیں لگا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ازار صاحب آپ کو میری آواز آرہی ہے سر میں آرہی ہے دو چیزوں کو آپ دو ایپل آرنگیز کو سر کس طرح مکس کر سکتے ہیں جلسوں کے اندر ہلڑ بازی ہونا اور election جس کا سارا کچھ credibility transparency پر ہے امن میں ہے لوگ بغیر خوف کی جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کریں ان دونوں چیزوں میں سر زمین آسمان کا فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ یہ national یا provincial election نہیں تھے یہ مقامی election تھے مقامی election میں واپستگیاں زیادہ sensitive ہوتی ہیں مقامی election کے کوئی اور نہیں فرق اس لیے پڑتا ہے کہ گاؤں کی لیبل پر زیادہ جذبات تیز ہوتے ہیں اور لوگ زیادہ sensitive ہوتے ہیں آپ لوگوں کی training دیں گے literacy زیادہ ہوگی تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی رائٹ حبیب اکرم صاحب آپ response دیکھیں جی میں ارز کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو وہ جو حسین چیز اور وردی صاحب بات کر رہی ہے 2013 کے election اور اس election میں کیا پیرلل آپ کیسے ڈراؤ کر رہے ہیں 2013 کے election میں تو ایسی کہیں علڑ بازی نہیں تھی ہم سارے کور کر رہے تھے حسین چیز اور وردی صاحب بھی یہی لاہور میں ہمارے ساتھ ہم نے اس وقت کتنے واقعات ایسے نوٹ کیے تھے کہیں ایسا نہیں ہوا تھا دیکھیں اس وقت اور اس سے پہلے جو جیسے بھی اظہار الحق صاحب بات کر رہے تھے بلدیاتی election اس سے زیادہ participation کے ساتھ 2001 میں اور 2005 میں ہوئے تھے اس وقت ایسی غلڑ بازی ملک کے کسی سے میں نظر نہیں آئی تھی بات یہ ہے کہ یہ پہلا موقع ہے یہ جتنے elections کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ judicialین election کروائے تھے اس میں فوج involved تھی اس میں تمام کے تمام اختیارات بنیادی طور پر حکومت کے بھی چلے گئے تھے election commission کے پاس اس دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پہلی دفعہ ہم dichotomy کے اندر election کروائے ہیں یعنی دو طرح کے اختیارات صوبے کے اندر کام کر رہے تھے ایک election commission کا دوسرا حکومت کا وہی شخص کامران صاحب آپ خود سوچیں ایک شخص ڈی سی او ہے جو اپنے وزیر اعلیٰ کو اور وزیر کو رسپانڈ کر رہا ہے اور وہی شخص آر او ہے آپ کیسے اپنے وزیر سے توقع رکھیں گے یا کیسے وزیر اعلیٰ سے توقع رکھیں گے کہ ایک خاص حد تک تو انہیں آزادی دے دے اور دوسری جگہ ان کے کان مرود دے ہر ایک کو پتا نہیں ہے کہ جناب تیس تاریخ کے بعد بھی اس نے نوکری میں کرنی ہے اب بات یہ ہے کہ یہ تجربہ ناکام ہو گیا ہمارا حرون صاحب یہی اگر ہم پنجاب میں ہوتا تو ہم نے بڑا واولہ میں نے بھی اور آپ نے اور دوسروں نے مچادلہ تھا خیر پختونخواہ میں ہونا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ چلے جی یہ تو چھوٹے لیول کا الیکشن ہے بات تو ہے ایسا سبسنس تو ہے بے ذابت کیا اس میں نہیں پڑنا چاہیے پنجاب میں ہوا یا پختونخواہ میں ہوا جہاں بھی ہوا افسوسناک ہے یہ ٹھیک ہے ازارالک صاحب ایک بات ہی کہہ رہے ہیں کہ قوم کا مزاج بگڑ گیا ہے سٹیٹ کی رٹ نہیں ہے اس کا روب نہیں رہا تربیت ہم نے لوگوں کی کی نہیں الیکشن کمیشن کو جو کچھ وہ کر سکتا تھا وہ کرنا چاہیے تھا جو اس کے بس میں تھا اسی طرح پولیس کی کپیسٹی میں نے آپ سے ارس کیا کہ بہت کم ہے ڈی موٹیویٹڈ بھی ہے اور بہت سے عوامل ہیں مزاج میں چٹچڑا پن پیدا ہو گیا ہے لوگ جلدی غصے میں آ جاتے ہیں ان کی محرومیاں ہیں تکلیف ہیں لیکن یہ اور پختونخواہ کا ہے پختونخواہ کا خاص مزاج ہے میں اس پہ زیادہ بات کرنا سے جڑکتے ہیں لوگ بہت ناراض ہو جاتے ہیں وہاں بہت یہاں بھی ہے انٹالرنس پنجاب میں بھی ہے سندھ میں بھی ہے بلوچستان میں بھی ہے مگر وہاں دیاتی زندگی میں ایک مسئلہ ہے دیاتی زندگی میں پرابلم ہی یہ ہے چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں ہر علاقے کو کچھ خاص مسائل ہوتے ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے جیسے سندھ میں ہے کہ وہ دے رہے کہ کہنے پہ ووڈ کاسٹ کیا جائے گا پختونخواہ میں یہ نہیں ہوگا بات یہ ہے کہ سارے چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے پلان کیا جاتا ہے اگر ان چیزوں کو سمجھ لیا جاتا جو نظر آتی تھی جو بھی آدمی کبھی پختونخواہ میں جاتا ہے اس کو اندازہ تھا یہ مسائل ہے جو سندھ میں جاتا ہے اس کو سندھ کے مسائل کا پتہ ہوتا ہے بلوچستان کی تضامیہ کو پتہ کیا مسائل اس کو کم کیا جا سکتا تھا یہ حکومت کیا ہوتی ہے سیاست کیا ہوتی ہے کامران صاحب ایک بنیادی بات جو اس الیکشن میں ہوئی جس کی وجہ سے یہ ساری تناؤ پیدا ہوا اور کشیدگی پیدا ہوگی وہ ایک تھی وہ یہ کہ ہمارے عمران خان صاحب نے صوبائی سیاست میں اب اتنی زیادہ کشیدگی پیدا کر دی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی عمران خان صاحب ہر وقت بڑی ہارش لینگویج استعمال کرتے ہیں ای این پی کے بارے میں لہٰذا الیکشن سے پہلے تولرنس لیول اتنا زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے کہ اصولا الیکشن سے پہلے یہ آپ کا پارٹی کو بیٹھنا چاہیے تھا عمران خان صاحب یار شہرہ عمران خان ہی ہیں جو وہ تلق کلامی کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان جو اس کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں وہ ساروں کا ایک ہی حال ہے عمران صاحب میری گزارش یہ ہے کہ حبیب اکرم صاحب نے جو ڈائکاٹومی کا آر او کی ڈول پوزیشن کا کہا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن آپ یہ سوچئے کہ خیبر پختونخواہ میں فائرنگ جو ہے اس کا آر او سے یا ڈی سی او سے تعلق نہیں ہے وہ ایک کلچر ہے شادیوں کے موقع پر وہاں ہلکتے ہو جاتی ہیں پپولیشن گروت ریٹ ان کا چار اشاریہ چھے ایڈان کے مطابق سارے ملک کا تیم سے کم ہے ان لٹریسی وہاں بہت زیادہ ہے ہم ایک بات کو پکڑ لیتے ہیں اس کی جڑ میں نہیں جاتے جب پورے ملک میں پنچائتیں عورتوں کے خلاف فیصلہ کرتی ہیں ونی ہے اسوارہ ہے کاروکاری ہے اس وقت ہم موہ میں گھوگنیاں ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں آج ہمیں بڑا درد ہو رہا ہے کہ عورتیں الیکشن کے لیے نہیں نکلتی تو آپ نے ایک شروع سے جو لوگوں کو تہذیب دیا ہے ایک مائنڈ سیٹ ہے ایک کلچر ہے ایک معاشرہ ہے جو جہالت کے مارے یہ سارے کام کر رہا ہے تو یہ اس کی وجوہات ہیں دو ازار ایک میں بھی فائرنگ ہوئی تھی دو ازار دو کے جو انتخابی تھے اس میں بھی کم ہوئی ہوگی لیکن فائرنگ وہاں ہوگی ہے لیکن ایزار لکسہ اب جب ہم عمران خان صاحب کی طرف دیکھتے ہیں وہ عورتوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اپنی والدہ کی مثالیں وہ پیش کرتے ہیں کی وائف بھی کمپین کرتی ہیں تو عمران خان صاحب پھر کسی چیز کے لیے اگر وہ یہ موٹیویٹ نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے وہ ٹیبر سٹوڑ کے اپٹو کو لے کے آئے ہیں موٹیویٹ نہیں عمران خان اگر کشیدگی پیدا کرتے ہیں اے این پی اور فضل الرحمان تو فضل الرحمان صاحب اور اے این پی تو ان کو ہار نہیں پیناتے ہیں سورت یاسین پڑھ کر ان کو بخشتے ہیں یہ تو بائی لیٹرل ہے اس میں کسی ایک سیاسی پارٹی کو یہ سب کا مزاج ہے اظہار لکس آپ کو میری آواز آ رہی ہے سور آپ کو میری آواز آ رہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ نے بتا دی انڈیکیٹ کر دیا کہ جی وہاں پہ ایسے ہوتا ہے خواتین کے ایسے ہوتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کی تلسماتی شخصیت کہاں پر ہے وہ اگر لیڈر نہیں ہے اگر وہ لوگوں کو یہی سنگھانا سکیں کہ عورت اور مرض برابر ہے وہاں پہ ووٹ ڈالنے کے لیے تو پھر وہ گھر میں آٹھ جائے لیڈرشپ کس چیز کیا ان کی اگر وہ اتنی موٹیویٹ نہیں کر سکے وہاں پہ اپنے صوبے پہ لوگوں کو چودہ سو سال سے اسلام نہیں سمجھا سکا چودہ سو سال سے اسلام نہیں سمجھا سکا کہ عورت کے حقوق کیا ہیں تو یہ ایک آدمی جو ابھی پورا لیڈر بھی نہیں ہوا یہ چند سالوں میں کیسے سمجھائے گا یہ ایک بہت زیادہ چلے میں اس کو اس طرح بیرے کرتا ہوں لوگ سمجھ نہیں سکے اسلام سے لوگ سمجھ نہیں سکے اسلام سے سربردی صاحب دیکھیں دو حضر دیکھیں سربردی صاحب دیکھیں میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ خیبر پختونخواہ اور پورے پاکستان میں ایک فرق تھا فرق یہ تھا کہ یہاں پر تبدیلی کی بات ہوئی تھی یہاں پر انقلاب کی بات ہوئی تھی ہمیں ہر صورت میں ان تمام چیزوں کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے تھا کہ عورت کو یہ آزادی حاصل ہوگی کہ ووڈ دے گی اس کا مقصد کلچر سے نہیں ہے اس کا مقصد تعلق بالکل کلچر سے نہیں ہے اس کا تعلق سبائی حکومت سے کہ وہ ایسا کنڈیوسیو ماحول پیدا کرے گی جس کے تحت کے عورت گھر سے نکلے گی اور آرام سے ووڈ کاسٹ کرے گی کیا وہ ماحول پروائیڈ کیا گیا ابھی آپ کی سکرین پر جس طرح کی تصویریں دکھائی جاری ہیں کیا ایسی تصویریں ان فلموں کو دیکھ کر میں اپنی ماں بہن کو لا سکوں گا کہ وہ جا کر کسی بھی پولنگ سٹیشن میں ووٹ دے سکے ہرگز نہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن کی ذمہواری ہے کہ وہ آج کی جو بد انتظامی اس میں اس کا ہاتھ ہے تو اس میں برابر کا ہاتھ صوبائی حکومت کا ہے اس میں برابر کا ہاتھ صوبائی حکومت کا ہے کہ عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکی ہے آپ اس کو کلچر سے ملا کر جن جگہوں پہ فتوے آئے کہ خواتین نے ووٹ ہی ڈالنا وہ اب خیبر پختل ہوا کے وزیراعلا خود بھی کھڑے ہو جائیں ووٹ دلوانے کے لیے انہوں نے آلہ نہیں بھار وہ بات یہ ہو رہی ہے اتنا حصہ تو ٹھیک ہے ازار صاحب کا یا حرون صاحب کا میں تو یہ بتانا چاہ رہو بلکل ٹھیک ہے اب بات یہ ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ صوبائی حکومت کی بارال کوتائی ہیں اس کے اندر یہ آج کا جو کچھ بھی ہو چکا سب سے پہلے بیٹھیں اور وہ یہ دیکھیں کہ وہ جو بیانات دیتے ہیں کیا ان کی صوبائی حکومت نے ان بیانات کے تحت آج کا جنگ گزارا ہے اگر وہ نہیں گزار سکیں اور عبران خان صاحب جو ہے ان کو کہنا کا مطلب یہ صورت صاحب کا کہ اب تاکہ مضمتی بیانٹ ٹویٹر پر جاری کر دینا چاہیے تھا کہ وزیراعلا خیر پختل خواہ بری طرح ناکام ہوئے اور بلکہ ان کے اس تیفے میں غور کرنا شروع کر دینا چاہیے تھا اگر وہ بلدیاتی الیکشن نہیں کروا سکتے صحیح طرح اتنی امپورٹنٹ ایکسرسائز تو وہ وزیراعلا کس چیز کی انہوں نے ڈھٹائی سے کہہ دیا کے پی کے وزیراعلا جی میری زیمداری نہیں تھی تو یہ تو کوئی جواب نہ ہوا اب عبران خان صاحب کے ٹویٹر کا بھی انتظار ہے جس آنیسٹی اور جرت سے وہ تو دوسری حکومتوں میں ٹویٹر کرتے ہیں ذراپلی حکومت میں بھی کریں تو پاچھ چلے کہ میرٹ ان کے بھی نظروں میں اس کا نہیں ہے اور انصاف کے پیمانے ان کی نظر میں دو نہیں ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی یہاں پہ ڈسکیشن جاری ہے خیر بختون خواہ کے بلدیاتی الیکشن پہ اور رائے یہ بھی ہے یہاں پر کہ شاید عبران خان صاحب کی پارٹی بیسے تو سب پہ بہت کلیسزم کے تیر چلاتی ہے لیکن اپنے ہی ناک کے نیچے ہونے والے الیکشن میں جن میں ان کی اپنی حکومت قائم ہے وہ بری طرح ناکام ہوئے لون آرڈر منٹین کرتے ہیں بھارون صاحب آپ اگری کرتے ہیں اس تذیر سے یا نہیں ہاں ناکام ہوئے بہت بری طرح ناکام ہوئے اس کے بڑے بڑے اثرات ہوں گے اس لیے کہ پرسپشن اہم ہوتا ہے لوگ کا تاثر یہی ہوگا لوگ بہت گہرائی میں نہیں جاتے کیا کیا وجوہات تھیں اس سے ان کا ایک مقدمہ جو ہے ملک میں الیکشن میں جو دھاندلی ہے اس کے سسرے میں کمزور ہوگا ایک ان سے توقعات کم ہوں گی کہ اگر وہ ایک صوبے کا لائنڈ آرڈر بھی ٹھیک نہیں کر سکتے چاروں میں گیا کر رکھ سے ایک دن کے لیے تو ملک میں حکومت ملے اس کا علاج یہ ہے کہ وہ اس سے سبق سکھیں دیں کہ یہ غلطیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں غلطی بہت اچھی چیز ہے اگر اس سے سبق سکھ لے جائے ناکامی بہت اچھی ہے اور کامیاں بھی بہت بری ہے اگر آپ کو اوبر کانفیڈنٹ کر دیں اگر اس کا وہ تدارک کرنا چاہیں اس کو سمجھ لیں تو اس سے انہیں فائد ہے کہ ہو سکتا ہے ہر چھوٹی بات پہ ویسے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ صوبوں کے وزرعالہ کے استیفے مانگتی ہے اپنا وزیرالہ چینج نہیں کر سکتی ہے اپنی ہی پارٹی نہیں اس کو نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ خیبر پختونخواہ میں جب سے پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئی ہے ان کے کلیمز بہت بڑے ہیں انہوں نے جو بنانے کی جو جرت کی ہے وہ بہت زبردست کی ہے جس میں کہ آپ کو رائٹو انفرمیشن ایکٹر اتصاب کمیشن وغیرہ جیسی چیزیں ہیں جو واقعی ان کو تورہ امتیاز ہیں لیکن کوئی بہت بڑا میگا ایونٹ جو پاکستان جو کی پی کی تاریخ میں ان کی حکمرانی میں آنے کے بعد جو ہونا تھا وہ تو آج کا دن تھا اور یہ بھرپور طریقے سے یہ بھرپور طریقے سے یہ میرا سوال یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زبردست قسم کی وہ استیفہ کی نہیں مانگتے وزیرانہ سے یہ ایک زبردست قسم کا دوبارہ بولی رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اتنا انفلنس ہے عمران خان صاحب کے اوپر خٹک صاحب کا کہ وہ میرٹ کے اوپر استیفہ نہیں مانگتے ان کا کئی ایسے انسلنٹس ہوئے جن پر استیفہ بنتا تھا ان کا دیکھیں آج جو کچھ ہوا ہے یہ ایک زبردست قسم کا ایک گراؤنڈ ورک بنا رہا ہے کہ اس کے اوپر عمران خان اور خٹک صاحب کے درمیان ایک سیریس بات جیت ہوگی یعنی ابھی تک جو قانون سازی ہوئی ہے وہ ایک بہترین قسم کا ان کا طورہ امتیاز تھا جس پر کہ ان کو داد ملنی چاہیے تھی خٹک صاحب کو لیکن یہ آج کا جو واقعہ ہوئے مجھے یقین ہے کہ دونوں کے درمیان ایک سیریس بحث ہوگی اور اس میں کافی ایسی باتیں آئیں گی جو کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کو کہ شاید خٹک صاحب ایکسپلین نہ کر سکتے حبیب اکرم صاحب مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ایسی سیریس بحث ہوگی عمران صاحب جو ہے وہ خٹک صاحب میں حارون صاحب سے اگری کرتا ہوں ان کے پنجے بہت گہنے ہیں آپ کا اپنا رائے کیا ہے حبیب صاحب کے ایسی سیریس بحث آپ کو ہوتی نظر آ رہی ہے دیکھیں سیریس گفتگو اب وہ نہیں کریں گے تو پھر میڈیا پہ تو ہو رہی ہے جیسے اس پروگرام میں ہو رہی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہوتی رہے گی یہ تو ڈسکشن ہوگی دیکھیں پھر ہماری حکومت جو صوبہ کے پی کے کی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے ہماری ہے عوام کی منتخب کردہ حکومت اس میں تو کوئی شک نہیں ہے دیکھیں اس حکومت نے اصل جو بنیادی فالٹ اس نے بنیادی غلطی کی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی طاقت کا اندازہ غلط لگایا مثال کے طور پر آپ اس میں ایک بنیادی آپ فرق دیکھ لیجئے اس وقت کے پی کے کی جو پولیس کا نمبر ہے وہ ہے سکسٹی فائف تھاؤزن پین سٹھ ہزار جبکہ آپ کو ضرورت اس الیکشن میں آج کے دن کے لیے تھی ایک لاکھ دس ہزار لوگوں کی اب ایک لاکھ دس ہزار لوگ آپ نے ایڈیشنل جو پینتالیس ہزار لوگ لائے ہیں وہ کہاں سے لیے ہیں وہ بنیادی طور پر ہسپتالوں کے اندر وہ جو کام کرنے والے لوگ تھے وہ تھے کچھ دس ہزار رضاکار انہوں نے بھرتی کیے تھے یہ ایسی چیزوں سے اگر آپ الیکشن جیسی ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں تو بنیادی طور پر اس ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ ٹھیک نہیں ہے دوسرا یہ کہ آپ کے پاس کچھ ایسے لوگ بھی نہیں ہیں جو اتنی بڑی ایکسرسائز سے زندگی کے کسی حصے میں گزر چکے ہوں ان کے پاس کوئی تجربہ ہو کہ ماضی میں یہ غلطیاں ہوئی تھی آئندہ یہ نہیں کرنی تو یہ ڈسکشن تو رہے گی یہ بات تو ہوتی رہے گی لیکن یس میں اگری کروں گا حارون صاحب سے کہ جو پارٹی کے سٹرکچر کے اندر جتنی اہمیت پرویز خٹک صاحب نے حاصل کر لی ہے ان کو ہٹانا آسان کام نہیں ہو جتنی طاقت حاصل کر لی ہے جتنی طاقت انہوں نے حاصل کر لی ہے وہ ان کی غیر معمولی ہے عزارلق صاحب آپ پہلی بات تو اس بات سے بھی اگری کریں گے یا نہیں کہ خٹک صاحب کو اس سے استیفہ مانگنا سے بھی عمران صاحب کو جتنی جگس آئی ہوئی ہے پی ٹی آگے حکومت کی جس چیز میں واولا مچاتے تھے کہ جی وہ دھاندلی ہو گئی گیارہ مائی کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا آج وہ بترین انتظامی کاروائی ہمیں دیکھنے میں مہینے جب پولس جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکی اور الیکشن جو ہے وہ بری طرح بڑا مسخت شکروں کی سامنے آئی ہے ہمارے یہ بات بلکل صحیح ہے کہ انہیں استیفہ مانگنا چاہیے اس کی دو وجوہ ہیں پہلی وجوہ تو یہ ہے کہ عمران صاحب ڈیفرنٹ ہونے کا مختلف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ ایک لحاظ سے ہیں بھی اگر وہ یہ استیفہ مانگ لیتے تو ان کی ایک پریسیڈنٹ قائم ہو جاتا کہ ہم بھائی دوسروں سے مختلف ہیں دوسری بات یہ ہے کہ استیفہ مانگنا ایک علامتی ایک سمبولک ایکشن ہوتا ہے جی جی اس کا اگلے الیکشن پر فرق پڑنا یا نہ پڑنا یہ ایک اور بات ہے ہمیں دو چیزوں میں امتیاز قائم کرنا ہوگا یا صرف بد انتظامی ہوئی ہے اگر دھاندلی ثابت ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے ان کو اور اختیامات کر رہے ہوں گے اگر ہلڑ بادی فائرنگ اور یہ بد انتظامی ہے تو اس کے لیے ان کو ایک میری ارس سنیے ایک میری ارس سنیے ایک سیکنڈ کامران صاحب میں نہیں سمجھتا کہ جو عمران خان صاحب کا انداز سیاست ہے وہ کوئی سیریس ٹاکٹ نہیں کریں گے پرویز صاحب سے اس سے میں اگری کرتا ہوں کہ اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے سر لیکن میرے لیے بڑی ڈسٹرپنگ بات ہے آپ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ ہلڑ بازی یا یہ فائرنگ وغیرہ سر یہ الیکشن کے پروسس میں کس طرح پولک بوت کے اوپر ہلڑ بازی وغیرہ ہو سکتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے بلکل صحیح ہے اچھا اجان اللہ صاحب میسا علی محمد صاحب ایم این اے موجود ہے پیٹے ہے کہ ایک سیکنڈ صاحب دیجئے گا علی بھائی اسلام علیکم بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آج جو کوریج ہوئی ہے پورے میڈیا کی پاکستان میں ہر دوسرے حلقے میں بدترین بد انتظامی دیکھنے میں آئی پولس ایکسپوز نظر آئی اس الیکشن کے اندر آپ سمجھتے نہیں کہ خیر پختون خواہ کے وزیر اعلیٰ کو مصطفی ہو جنا چاہیے تیریکن صاحب کو ان سے استیفہ مانگنا چاہیے یا وہ اترے سٹرونگ ہے کامران صاحب میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ تصویر کا بلکل ہلٹا روک دکھا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو تو پرویز خان خطک کو اپیشیٹ کرنا چاہیے پرویز خطک اور عمران صاحب نے ہمت تھی کہ انہوں نے اپنے جیتے ہوئے صوبے میں بلکتی ایریکشن کرایا جو ہمت شہباز شریف صاحب ومیان صاحب اور حسین کی حکومتوں میں پیجھلے چاریس سال میں نہیں ہوئی ہم نے وہ کر دکھایا میرے بھائی آپ میرا جواب سنیں گے آپ نے مجھے کال کیے تو میرا جواب لے لیں ہاں ہاں بتا دے یار کال کری دی آپ کو تو چلے بتا دے بتا دے ہزار پولنگ سٹیشن ہیں ساڑھے گیارہ ہزار پولنگ سٹیشن اس میں سے سو ایک سو بیس میں یہ مسئلے ہوئے ہیں لیکن باقی جو گیارہ ہزار ہیں اس میں تو نہیں ہوئے اور اس کے ساتھ 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 ہزار کینیڈیٹس میں ادام میں تھے ٹھیک ہے اب آپ کا جواب ہو گیا کمپلیٹ الیکشن آپ نے کرائے اس کو کندک کرنے کی سمجھے الیکشن آپ نے کرائے وہ کریڈٹ ڈس کریڈ میں چینج ہوگا جب جہاں ہم نے دیکھا کہ لوگ ٹھپے لگا رہے ہیں جو ہم نے دیکھا کہ ع انتظامی معاملات میں مکمل فیل ہو گئی ہے لیکن ایک ہم نے کپلیٹ تو کرتا ہوں یار اب آپ کو جرہ سے سن لے نا دینی پورا پاکستانی میڈیا دکھا رہا ہے ہم تو نہیں دکھا رہے اکیلے اب آپ کو جرہ سے سن تو لے بھائی اچھا صرف ہم دکھا رہے چلے ہم دکھا رہے ہم دکھا رہے ہم دکھا رہے اب ذرا تھوڑا سن تو لے یار حمد سے یار کیا ہوگی علی صاحب تھوڑا حمد سے سنے تو صحیح میری بات ہی کپلیٹ نہیں ہوئی نہیں نہیں پوزیٹیو چیز دکھاتے ہیں جب پنجاب کی دکھا رہے تو اس وقت تو آپ نے کبھی اعتراض دی کیا یہ والا جو خیبر پختول خواب میں آپ کر رہے ہیں اگر ساڑھے گیارہ ہزار پولنگ سٹیشن میں ایک سو بیس ایک سو تیس ایک سو بچاسر نسلہ ہوئے تو گیارہ ہزار میں جو نہیں وہ وہ بھی بتائیں اچھا صور وردی صاحب سے میں کے بات جارا جارا ہوں اچھا لائن پہ رہیے گا دوزار تیرہ کے انتخابات میں اسی ازار پولنگ سٹیشن تھے سر آپ سے اپڈیکٹیو ریپورٹنگ تو نے سکرینا پاکستان تحریکن صاحب سے آپ کے تو اپنے لیکچن اتنے الفیر ہوئے تھے کہ اس کے بعد آپ کو جس سے وجہ الدین کی ریپورٹ آپ پڑھ لیجئے تو آپ لوگ ایک ٹریک ریکارڈ ہے پاکستان تحریکن صاحب کا اسی زیادہ شک مورتا ہے نہیں ابھی تو کھڑے رہے ابھی تو جائے ابھی کھڑے رہے ہیں اب وہاں کے لوکل صحفی سے بات کر رہے ہیں آپ ان کی بات تو سننے رہا بھائی آپ تو آئیں آ کے فتوہ صادر کر کے اب آپ نکلنا چاہ رہے ہیں آپ کھڑے تو رہے یار ایک منٹ اپنے پوائنٹ میں کھڑے رہے ہیں سروردی صاحب آپ وہاں پر ہیں علی مہد خان صاحب کو بتائیے نہیں آپ کے جیت رہے ہیں وہ ملائن کر سکتا ہے بھائی اچھی بات ہے آپ بڑھر سے بات جیت رہے ہیں آپ ببارکو آپ کو خوشی بھی بات ہے لیکن الیکشن میں جو حرکت ہے ایک منٹ جنابے والا گزارش یہ ہے کہ جو انہوں نے الیکشن کرائے اور جو اختیارات دیئے اور جو جرت مندانہ فیصلے کیے اس کی کل سے ہم تعریف کر رہے ہیں اور کوئی کسی ذہنی تحفظ کے بغیر تعریف کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ انہوں نے اختیارات دیئے اس کے بڑے اچھی اثرات ہوں گے لیکن دس آدمیوں کا قتل کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے اتنے بڑے پیمانے پر داندلی داندلی نہیں ساری بدنظمی اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس غلطی سے سبق سیکھ لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے اور تو ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں سروردی صاحب آپ کا ٹیک کیا ہے علی محمد خان صاحب سن رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت بڑا کریٹس صرف گیارہ حلقوں میں یہ ہوا ہے اور میڈیا جو اس کو ایسے بیان کرنے سے ہر حلقے میں ہو گئے لیکن ہمارے ریپورٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ ہر دوسرے حلقے میں یہ ہوا ہے جی سروردی صاحب ہر حلقے میں نہیں ہوا سوری صاحب ہمارے ریپورٹر کی بتا رہا ہوا ان کی بات سن رہے ہیں سروردی صاحب علی صاحب بہت سے بات سن رہے ہیں جہاں پر کلیر کٹ پتا چلتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی یا تو ان کی قلت تھی یا وہ بہت کم تعداد میں تھے یا وہ تھے ہی نہیں تو اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا صوبہ جو کلیم کرتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بہترین جو ان کے پاس جو پوت ہے وہ پورے پاکستان میں وہ ہمارے پاس ہے ان کی اگر حالت یہ ہے جو کہ تصویریں آپ دکھا رہے ہیں ان میں سپائیوں کی جو بری حالت نظر آ رہی ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا ایسے وقت میں کچھ سسپینشنز کی ضرورت ہے یا نہیں کہ ایسے وقت میں کچھ لوگوں کو سسپینڈ کیا جائے اور یہ مثال قائم کر دی جائے کہ جی ان لوگوں کی وجہ سے ہمیں بدنام کیا گیا ہے دیکھیں میں کسی صورت میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ طریق انصاف ان جرل کیپی میں ناکام ہوئی انہوں نے بہت بہترین کام بھی کیے ہیں لیکن اس وقت میں یہ کہنے چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں اگر ان میں سے چند سسپینشنز ہو جاتی ہیں تو یہ ایک بڑا خوبصورت پریسیڈنٹ قائم ہوگا نہ صرف تحریک انصاف کے لیے بلکہ پاکی پورے پاکستان کے لیے ایک کامی صاحب حرون صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم اس سے سبق سیکھیں اور کیسے سیکھیں اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے خود ایک طریقہ وضع کر رکھا ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں جسٹس وجہ الدین کی سربراہی میں بنا دیں وہ کی پی کے کی ہائی کورٹ اور اگر وہ کہہ دے کہ وزیرانہ ستیفہ دیں اور پھر میرے خیال ہے کہ وہ جو فیصلہ کریں اور جو مشورے دیں اسے قبول کریں یہ طریقہ یہ خود پی ٹی آئی کی اجاد ہے تو میرے خیال ہے کہ یہ طریقہ کے پی کے میں لگ جارہا ہے آپ کو بادیوں نظر میں فتح مبارک ہو لیکن جو ہنگامہ رائی آج کے الیکشن میں دیکھنے میں آئی ہے وہ کسی بھی لحاظ سے آپ لوگوں کی حکومت کے دعوے کے شائع نہ شائع نہیں تھی یہ اگر پنجاب میں ہوتا ہے یا کسی اور صوبے میں آپ اب تک مطالبہ کر چکے ہوتے ہیں کہ وہاں کا وزیراللہ مصطفی ہو جائے لیکن چلے ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں جوڈیشنل کمیشن مٹھائیں اور اگر وہ کہیں تو پھر جورس سے اپنے وزیراللہ سے استیفہ لیں کئی موقع میں آپ لوگوں سے استیفہ نہیں لے سکے بہت شکریہ علی محمد خان صاحب ایسا موجود تھے آج کا یہ پروگرام تھا یہ ٹرانسمیشن ہے بلدیاتی الیکشن جو ہے گریس روٹ پولٹیکس کو ٹرانسفر ہے عوام کو اور میرے نزدیک تو اس کی اہمیت کسی بھی لحاظ سے قومی سیملی کے الیکشن سے کم نہیں ہے اگر یہ رول موڈل ہم آج خیر پخترخواہ میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ووٹ کا ٹرن آؤٹ اس وقت سے متاثر ہوا کہ وہاں پولس جو تھی وہ ایکسپوز ہو گئی وہ لائن آرڈر منٹین رکھ سکی تو یہ بہت بہت سوالیہ نشان ہے پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے تو اس کریڈٹ کو لینا اچھی بات ہے کہ وہ الیکشن کرایا لے گا الیکشن کرایا کیسے یہ بہت سوالیہ نشان ہے اس پر انکوائری بھی ہونی چاہیے اور اگر ضرورت محسوس ہو تو وزیادہ سے استیفہ لینا چاہیے نیکس ٹیم تک کے لیے اجازت